بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام آپ لوگوں نے ناظرین نے محترم جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں میں سب کا بہت شکر گزار ہوں جن کے کمنٹس نیچے آئے جیسے بھی آئے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں تو کیونکہ فیکٹس جو آپ دیکھتے ہیں کہ بکس میں جو محترمہ بینزید فٹو صاحبہ نے لکھی اس میں نوے ہزار اور جو امیر عبداللہ نیازی صاحب کی بک لکھی ہوئی تھی اس میں پنتالیس ہزار فوجیوں کا ذکر ہے لہذا آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب باجوا صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے چونتیس ہزار کا ذکر کیا اپنی آخری تقریر میں اور انہوں نے گیارہ ہزار وہ لوگ تھے جو کوئی بورچی یا انجینئر اس طرح کے لوگ تھے صرف چونتیس ہزار وہ لوگ تھے جو محاذ پر ٹڑ رہے تھے یہ امیر عبداللہ خان صاحب کی بک سے اور پھر ریسینٹلی ابھی جنرل باجوا صاحب نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کوٹ کیا ہے اسی حوالے سے پھر اس دور میں جو اس وقت کے صدر چیف ایڈمنسٹیٹر مارشاللہ ایڈمنسٹیٹر جو تھے یعیہ خان صاحب ان کا ذکر بھی آج یہاں پر بنتا ہے لہذا ان کا ذکر بھی آج کر دیتے ہیں جنرل محمد یعیہ خان صاحب پاکستان کے تیسرے صدر اور چیف ایڈمنسٹیٹر بھی بنے پچیس مارچ جب صدر پاکستان ایوب خان صاحب نے استیفہ دیا تو انہوں نے پھر وہ عوضہ لیا سنبھالا اور بیس دسمبر انیس سو اکتر تک یہ حکمران رہے پاکستان کے کرتا دھرتا رہے محترم ناظرین اکرام کچھ ان کا ذکر اور پھر آگے جا کر وہ الیکشن جو ہوئے جو ہمارے گلے کی ہڈی بنے جیسے ہم دو لخت ہوئے وہ بھی ذکر کرتے ہیں پاکستان کے تیسرے صدر صدر مملکت چناب جنرل آگا محمد یعیہ خان انیس سو سترہ کو پیدا ہوئے پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے بیئے کیا انیس سو اٹیس میں بوج میں کمیشن ملا اور جنگ عظیم دوم میں اٹلی ایراک مصر کبرس سودان میں اپنی جنگی خدمات انجام دیتے رہے قیم پاکستان کے بعد انیس سو سنتالیس میں سٹاف کالی کوئٹا میں وہ وحد مسلم انسٹریکٹر تھے لہذا انہوں نے اسی کالیس کی تمام ذمہ داریاں سوپ دیں گے اکتوبہ انیس سو سنتالیس میں لیفٹ نینٹ کرنر کے عددے پر فیض ہوئے انیس سو اکامن میں برگیڈیر بنے انیس سو ستاون پاکستان آرمی میں چیف آف جنرل سٹاف مقرر ہوئے میں نے اس لیے لکھا ہے کہ آپ لوگ کہہ دیں کہ وہ فیکٹ کو جو ہے وہ حصف نہ کریں تو اس لیے میں نے لکھ کے یہ اپنے پوائنٹس ادھر رکھیں تاکہ پھر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ کوئی پوائنٹ کوئی طریق کوئی ایسی چیز جس کو میں بیان نہ کر سکوں پھر آپ اس کے حوالے سے کمنٹ میں یہ کہیں کہ آپ نے اس کو یہ نہیں کہ آپ نے اس کو بیان نہیں کیا صحیح طریقے سے تو اس لیے میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی لکھ کے میں بیان کرتا ہوں تاکہ کوئی ایسی چیز میرے موہ سے غلط نہ نکل جائے جو طریق کا حصہ نہ ہو اور میں کہہ دوں اگر کسی وقت نکل بھی جائے تو میں اس کے لئے مادت خواہ ہوں مارچ 1966 میں لیفٹنیٹ جنرل کے عوضے پر ترکی پائی ستمبر 1966 میں کمانڈرین چیف بنے اس وقت کمانڈرین چیف چیف آف آرمی سٹاف ہوتے تھے بعد میں پھر 1971 کے بعد جو آئینی ترمیم ہوئی بھٹو صاحب نے کی اس میں پھر آرمی چیف کا عوضہ تبدیل کر دیا گیا تھا پچیس مارچ 1969 کو صدر محمد عیوب خان صاحب جب مصطفی ہوئے تو یہیہ خان صاحب چیف ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان پاکستان کے تیسرے صدر بھی بن گئے محترم ناظرین اکرام اس وقت پھر پیشمار باتیں ہوئیں کئی اور کیونکہ بہت لمبا چوڑا بھی لوگ ہو جائے گا تو میں اس کو یہاں پر مختصرا سا ذکر کرتا چلوں کہ آٹھ اپریال انیس سو نتر کو یعیہ خان صاحب نے جنرل عطیقو رحمان کو مغربی پاکستان کا جنرل مظفر اردین کو مشرقی پاکستان کا گورنر مرکر کیا یہ گورنر مارشال ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اٹھائیس جلائی کو انیس سو نتر کو صدر مملکت جنرل محمد یعیہ خان صاحب نے ملک میں نئے انتخابات کرانے کی سلسلے میں جسٹس عبدالستار کو چیف الیکشن کمیشنر مقرر کیا اور اٹھائیس نومبر انیس سو نتر کو صدر یعیہ خان صاحب نے اس تقریر کا اعلان کرتے ہوئے پھر یہ کہا کہ یہ الیکشن ہوں گے کس طرح ہوں گے اس میں کوئی تین سو سیٹیں جو ان پر انتخابات ہونے تھے جن میں سے تیرہ غضرب خواتین کی سیٹیں تھی اور اس میں یہ تھا کہ کوئی خواتین الیکشن لڑنا چاہے تو وہ لڑ سکتی ہے یہ کوئی پبندی نہیں تھی لیکن تیرہ مخصوص نشستیں خواتین کے لیے یہاں پر رکھی گئی تھی اینی دھانچہ مرتب ہو گیا سارا کچھ ہو گیا تین سو تیرہ کا عوان بڑنا تھا یہ پھر اس میں کوئی ایک سو باسٹ سے ایک سو ساٹھ سیٹیں ادھر شیخ مجیبو رحمان صاحب نے لے لی اور ادھر مغربی پاکستان میں اس میں انہوں نے یہ جو سیٹیں تھی اس کی بھٹو صاحب کی وہ ہیں تھی انہوں نے چھے اپنا شیخ مجیب نے چھے نقاد پر الیکشن لڑا جبکہ بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کے نارے پر الیکشن لڑا انیس سو ستر کو پھر جو مغربی پاکستان جس میں اب ہم رہ رہے ہیں یہ ون یونٹ تھا پھر اس کو ون یونٹ ختم کر دیا گیا اور ان کے جو صوبے تھے وہ بحال کر دیے گئے لیفٹنڈ جنرل عطیقو رحمان پنجاب کے گوئنر مقرر ہوئے لیفٹنڈ جنرل رحمان گل سندھ کے لیفٹنڈ جنرل ریاض حسین بلوچستان کے لیفٹنڈ جنرل خواجہ محمد عزر شمالی مغربی سرحدی صوبہ یعنی جو سے آپ کے پی کے کہتے ہیں خیبر پختون خان پندرہ ستمبر کو چیف الیکشن کمیشنر پندرہ ستمبر نے ستر کو مسٹر جسٹر بالگ کے رائے دہی اور ون ایک ووٹ کی بنیاد پر قومی اور سبائی اسمبلی کے الیکشن کی طریق کا اعلان کر دیا تو اس میں پھر جیسے یہ کہ میں نے بتایا کہ ریزلٹ جو آئے وہ اٹھاسی سیٹوں میں سے مغرب پاکستان میں سے وہ لے گئے اپنا بھٹو صاحب اسی سیٹیں جبکہ ایک سو پاسٹھ میں سے ایک سو ساٹھ سیٹیں شیخ مجیب و رحمان صاحب لے گئے اس دوران بڑی کھیچہ تانی ہوئی کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور پھر ادھر پبندیاں لگ دی گئیں اس میں شیخ مجیب و رحمان صاحب گرفتار ہوئے پھر یہی خان صاحب وہاں گئے اور پھر وہاں پر جا کر مذاکرات کیے وہ ناکام ہو گئے وہ اسی بات پر بہت زد تھے کہ اسمبلی کا اجلاس جلد از جلد بلایا جائے اسی دوران بھارت نے ایک لوگ سباہ میں اپنے قرارداد پیش کی جس پہ کہا گیا کہ یہ اب اس پر حملہ کر دینا چاہیے شیخ مجیب و رحمان صاحب انڈیا کے ساتھ اس وقت جا ملے اور پھر وہاں انڈیا سے ریڈوئے کی جو ایک وہ نشریات تھی اس نے نشر کیا کہ ازاد بنگلہ دیش کا نعرہ لگا دیا یوں پھر ہمارے وہاں پر جو فوجی بھائی تھے ان کو بڑی پسپائی کا سامنا ہو کرنا پڑا اور انڈیا کے جو فوجی تھے وہ مکتی بہنی بن کر وہاں پر لڑ رہے تھے اور دونوں طرف سے یوں کہہ لیں ہمارے تو وہ جو بنگالی وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی تھے اور یہ جو ادھر سے فوج گئی ہوئی تھا اور اس واقعہ کو بھلایا نہیں جا سکتا یہ انتہائی دردناک تھا اسمبلی میں جو کہ سلامتی کونسل اکوانم متحدہ میں برطانیہ اور روس نے ہماری کھل کر مخالفت کی اور بار بار اس کو ویٹو کرتا رہا پھر بلا آخر جو ظلفکار علی بھٹو صاحب تھے وہ قرارداد پھارکار واپس آگئے کیونکہ وہ اس وقت کے وزیر خارجہ تھے تو لہٰذا پھر بھٹو صاحب کی بھی کچھ ایسی باتیں تھیں کہ اس پناہ پر کہ ہم ڈھاکا جانے والے کی ٹانگیں توڑ دیں گے اور پھر وہ اسمبلی کا اجلاس نہ ہو سکا جس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ چھڑی گی انیس سو اکتر میں ان جنگ کے نتیجے میں جنرل اوڑا صاحب کے سامنے جنرل عبدال جنرل امیر عبداللہ صاحب نے ہتھیار کو ڈال دیئے اور جنیوہ کنونشن کے تحت اوڑا صاحب نے کہا کہ جو ہتھیار ڈال دے گا پھر ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا لہٰذا وہ پھر یہی صورتحال بنی کہ وہ ایک دردناک واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا تو انیس سو سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو اس وقت پھر یہ استیفہ دے کر بیس دسمبر کو اپنا بھٹو صاحب کے سپورٹ کر گئے نورال امین صاحب کو وزیر آزم جبکہ یہ نئے وزیر آزم بنے بعد میں پھر یہ بھٹو صاحب صدر بن گئے اور اس طرح پھر نورال امین صاحب نیب صدر بنے تو بیس دسمبر کے بعد وہ اتدار سے یعیہ خان صاحب لہدہ ہو گئے اور پشاور چلے گئے اور پشاور میں ہی ان کا پھر انیس سو اسی میں انتقال ہوا محترم ناظرین اکرام اس کے بعد بھٹو صاحب نے کوئی ٹھارہ جنرلوں کو نکال دیا اور نکالنے کے بعد پھر ان میں جو اس وقت کے جنرل اس وقت جو زبیر اور یہ ہیں اسد عمر صاحب ان کے والد بھی ان میں شامل تھے ایک حمود و رحمان کمیشن رپورٹ کچھ سے شائع ہوئے کچھ نہ ہوئے پاکستان میں تو وہ نہ ہوئے مگر باہر وہ شائع ہوئے تو اس پر بھی متنازع کئی باتیں بنی جس میں ان کے بیٹے یعیہ خان صاحب نے یہ کئی باتیں کی تھی بھرکیف یہ ایک دردناک واقعہ تھا ایک جو جنرل پہلے پہل بہت اچھا تھا وہ لیکن کیونکہ اس طرح کی کچھ آتے ہیں یا کچھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سوکتے ہیں ایسی ملی جس کی بنا پر لیکن یہ محترم ناظرین اکرام جیسے بھی ہو اس واقعے کو ہم دردناک ہی کہیں گے کہ ہم وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے یہ ہمارے لئے علمیہ تھا اس کو ہم سولہ دسمبر کو ہم سکوت دھاکہ بھی کہتے ہیں اس وقت کے جو حکمران تھے وہ جنرل یحیہ خان صاحب تھے تو مجھے دیجئے اجازت اپنے رکھیے خیال ملتے ہیں پھر کسی نئے وی لوگ میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار ہے گا میرا وی لوگ اچھا لگا ہو تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا بہت مربانی ملتے ہیں پھر کسی نئے وی لوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ